اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ گاؤں کے اندر جو مکہی کی جو کٹائی ہوتی ہے اس کے بعد مکہی کو کس طرح سے کی جاتا ہے دیکھیں یہ جو چھلیاں یہ جو چھلیاں کا جو چھلکا ہے اس کو بول سکتے ہیں آپ یہ قریب سے دکھیں تھوڑا قریب لاکر دکھیں کپڑا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح کے چھلکا ہوتا ہے اور اس چھلکے میں سے وہ چھلیاں نکلتی ہیں وہ سامنے پڑی ہوئی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ میں آپ کو وہ بھی دکھوں گا قریب سے بھی دکھوں گا اور چھلیوں کو جو ہے نا اس کی ان کی کٹائی کر کے پھر یہ دانیں جو ہے نا یہ اس طرح سے دانیں بنائے جاتے ہیں تو بعض اوقات یہ جو چھلکا ہوتا ہے یہ آپ تروڑا سا دیکھ رہے ہیں تروڑا سا یہ ٹھیک ہے تو اس کی پر میں بیٹھ کے بات کرتا ہوں دیکھ لیں تو یہ جو ہے نا اس کے اندر یہ جو چھلکا وغیرہ نا وہ ڈالا گیا ہے چھلیوں کا تاکہ بعض اوقات آپ کو گائے دیکھ سکتے ہیں کہ گائے وغیرہ کو چارہ ڈالنے کے لیے اور بکرین کو چارے کے طور پر یہ جو ہے نا ڈالا جاتا ہے تو اس طرح سے وہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ ان کو جو ہے نا چھلیوں کے بیچ میں سے جو نکلتا ہے بیج ٹائپ ہوتا ہے بیج اس کو نہیں بول سکتے آپ ان کا وہ اس کو پاڑی میں ڈینڈرہ بولتے ہیں ڈینڈرہ تو یہ وہ ہوتا ہے اور اس طرح سے گاؤں کے اندر جب لوگ مکیہ کی فصل کی کٹائی ہوتی ہے تو وہ ایک اچھا انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ چھلیوں کو وہ ان میں سے چھلکا اتارنا چھلیاں نکالنا پھر دانیں نکالنا ایک کلچر ہوتا ہے یہ کلچر آستہ سا دیاتو کے اندر بھی ختم ہوتا جا رہا ہے پرانے وقت میں ایسا ہوتا تھا کہ اس طرح کے کلچر کو لوگ ایک دوسرے کو ملے میں ایک دوسرے کو کہتے تھے آج جی میری مکیہ کی کٹائی ہے آج جو ہے نا ہم رات کو جو ہے نا مکیہ کو وہ کریں گے وہ کیا کہتے ہیں اس کے دانیں علاق کریں گے تو آپ نے آنا ہے تو پھر ایک بڑا انوائرمنٹ ہوتا تھا جو کی آستہ سا ختم ہوتا جا رہا ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو دیات کا کلچر دکھایا کہ گون دیات میں لوگ کس طرح سے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے وہاں کا کلچر کیا ہوتا ہے رواج کیا ہوتا ہے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو کے اندر کسی نیٹ اپک پر بات کریں گے جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں میں ہوں الطاف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایم ڈویو ٹی وی اردن تینکیو بائی بائی